تاج محل ویسے تو یہ پیار کی نشانی کے نام سے فیموس ہے اور دنیا کے ایک عجوبہ کہا جاتا ہے اسے بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیغم ممتاز محل کی یاد میں بنوایا تھا سنگ مرمر سے تراش کر بنوایا گیا خوبصورت عجوبہ اپنی نکاشیوں میں دنیا بھر کے نایاب پتھر سنجوکر رکھتا ہے اس سمیں لگ بگ تین کروڑ کی لاغت سے اسے بنوایا گیا لیکن اس کے باوجود ہم اس کے بارے میں بہت کچھ ایسا ہے جو نہیں جانتے بہت سے ایسی رہسے میں ہی باتیں ہیں جن کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں اس لئے آخر تک بنے رہنا بک گیا تاج محل تاج محل کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ ہمارے دیش کے ایک تھگ نے اسے بیچنے ہی کوشش کی اور بیچ بھی دیا یہ شکش بیہار کا تھا اور دنیا اسے نٹوار لال کے نام سے جانتی تھی کیونکہ اتنا بڑا ٹھک تھا کہ اس نے تاج محل کو مندر بتا کر دوسروں بیچ دیا اس کے اسی کارنامے کی وجہ سے اس کے گاؤں کے لوگ اس کا مندر بنوانے کی بھی مانگ اٹھا رہے ہیں تاج محل کی نیو یہ سوال تو آپ کے مند میں بھی اٹھتا ہوگا کہ آخر کار تاج محل کی اس مضبوطی کے سپیچے اور حیث سے کیا ہے چلے آج کے سیکریٹ کو ہم ریویل کرتے ہیں ایک ندی جس سے ہم جل پیتے ہیں اور اس سے جیون پرابت کرتے ہیں اس لئے ہم اسے ماں مانتے ہیں تاج محل کا بھی یمنا کے ساتھ کچھ ایسا ہی گہرا رشتہ ہے جس سے ہم ماں اور بیٹے کا رشتہ کہہ سکتے ہیں یمنا ندی ماں کی طرح آج بھی تاج محل کی جڑوں میں اپنا پانی پلا رہی ہے دراصل تاج محل کی اسٹیبیلٹی کا سیکریٹ یہ ہے کہ تاج محل کی نیو میں ایک وشیش طرح کی لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے ایبونی آبنوس کی لکڑی بہتی مضبوط ہوتی ہے اسے پتھر کی طرح مانا جاتا ہے اگر اس کی لکڑی کو 20 سے 30 فیصدی لمحی ہمیشہ ملتی رہے تو یہ لکڑی ہمیشہ مضبوط بنی رہے گی اسے کوئی ہلا بھی نہیں سکتا یہ لکڑی بہتی ہارڈ ہوتی ہے اس میں دیمک بھی نہیں لگتی سابانے تو آپ نے دیکھا ہوگا لکڑیاں پانی میں نہیں ڈوبتی اور وہ تیارنے لگتی ہے لیکنی لکڑی پانی میں ڈوب جاتی ہے اور اسی لکڑی کا استعمال یمنا کے کنارے بنے اس تاج محل کے کنسکشن میں کیا گیا تاج محل کا نرمان کرنے والوں نے سوچا تھا یمنا ندی کبھی سوکے گی نہیں اس طرح یہ لکڑی ہمیشہ گیلی بنے رہے گی اس لیے پیار کے نشانی یہ تاج محل بھی ہمیشہ اتنا ہی خوبصورت اور ترو تازہ بنا رہے گا لیکن بڑتے پردوشن اور جل سنکٹ نے ان کی سوچ کو غلط ثابت کر دیا دراصل یمنا ندی دھیرے دھیرے سوکتی جا رہی ہے اور اگر سچ میں تاج محل کی کناروں سے یمنا ندی سوک جائے گی تو لکڑی پر نمی نہیں رہے گی تو تاج محل کے اسیتوں کو خطرہ پیدا ہو جائے گا ممتاج کی قبر پر ٹپکتا پانی پورا کا پورا وقت تاج محل کافی خوبصورتے سے بنایا گیا ہے اور اس کے خوبصورتی بھی دیکھتے بنتی ہے لیکن اس تاج محل میں جہاں ممتاز محل کو دفنائے گیا ہے اس کے قبر پر چھت سے پانی ٹپکتا ہے یہ پانی کہاں سے آتا ہے اور کس طرح قبر کے اوپر ہی گرتا ہے یہ رہی سے آج بھی کسی کو سمجھ نہیں آیا اس لئے اسے لے کر کئی کہانیاں پرچلت ہیں علمی سے کہانی یہ ہے کہ جب شہاں جہاں نے کمپلیٹ ہوئے تاج محل کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا اس کے دماغ میں خیال آیا کہ کہیں یہ کاریگر دنیا میں دوسری جگہ جا کر ایک اور تاج محل نہ بنا دے اس لئے اس نے کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے جب سبھی کاریگروں کے ہاتھ کاٹنے کے لئے شہاں جہاں نے حکم دیا تب ان کاریگروں نے تاج محل میں ایک چھوٹا سا نکس چھوٹ دیا اس کے وجہ سے یہاں ممتاز محل کے قبر بنی تھی وہیں پانی ٹپکتا ہے شیڈو تاج جائیک اور شہاں جہاں نے اپنی بیگم ممتاز کے لئے تاج محل کا نرمان کروایا تو وہیں دوسری طرف اس نے اپنے خود کے لئے بھی ٹھیک ویسے ایک تاج محل بنوانے کا ڈسیزن لیا لیکن وہ تاج محل کالے رنگ کے پتھروں سے مل کر بنا تھا اس کی پوری یوجنا تیار ہو گئی تھی شہاں جہاں کے ٹائم پیریڈ میں یورپ سے چل کر ایک ٹرائولر ہندوستان آیا تھا اس نے بھی اپنے آرٹیکل میں اس کالے رنگ کے تاج محل کا ذکر کیا ہے اس کے انصار شہاں جہاں یمنا کے کنارے کالے رنگ کا تاج محل بنوانے جا رہے ہیں دراصل ممتاز کو لے کر شہاں جہاں کی دیوان کے اس حد تک تھی کہ وہ اپنے آپ کو اس کی پرچھائی مانتا تھا شہاں جہاں چاہتا تھا جس طرح اس کی بیگم کی قبر اس سفید سنگمرمر کے بنے تاج محل میں بنیئے اسی طرح اس کی اپنی قبر اس کالے رنگ کے تاج محل کی بھیتر بنے لیکن اس سے پہلے کی دوسرا تاج محل بن پاتا شہاں جہاں کی سلطنت سماپ تھو گئی اس کی بیٹے آرنگزیب نے اسے گرفتار کر لیا اور خود گدی پر بیٹھ گیا آرنگزیب کا ماننا تھا کہ سرکاری پیسے سے مکبرہ بنانا ٹھیک نہیں ہے اس لئے اس نے اس تاج محل کے کام کو رکوا دیا اور یہ تاج محل شہاں جہاں کے سپنے میں ہی بن کر رہ گیا بعد میں شہاں جہاں کی مردیو کے بعد آرنگزیب نے اپنے پتا کی قبر ممتاز کی قبر کے بغل میں سفید سنگمرمر کے تاج محل میں ہی بنوا دی بھوکمپ پروف بنا ہے تاج محل ویسے تو تاج محل بڑا خوبصورت ہے لیکن بیتی کئی صدیوں سے اس کی ناکیول خوبصورتی برقرار ہے بلکہ پورا سٹرکچر جیسا کا تیسا کھڑا ہے اسی بیچ کتنے بھوکمپ آئے سردی گرمی برسات سبھی محل کو جھیلتے ہوئے تاج محل کی خوبصورتی میں کوئی داگ نہیں لگا اگر بڑے سے بڑا بھوکمپ بھی آ جائے تو تاج محل اس میں سرکشت رہے گا اس کے پیچھے ہے اس کے یونک ڈیزائن اور اس سمیے کے انجینئرنگ کوشل دراصل تاج محل کے چاروں طرف چار منارے بنی ہیں اور وہ چاروں منارے ایک دم سیدھی ہونے کے بجائے باہر کی طرف جھکی ہوئی ہیں جسے یہ دی بھوکمپ آتا ہے تو یہ منارے تاج محل کے اوپر نہ گر کر باہر کی طرف گریں گی یہ منارے بھوکمپ کے جھٹکے کو جھیل لیتی ہیں اور تاج محل کی مین بیلڈنگ سرکشت رہتی ہے تاج محل کے بارے میں جتنا بھی لکھا جائے کم ہے اس کے خوبصورتے کا جتنا بھی بیان کیا جائے وہ کم ہی پڑتا ہے لیکن اس کے سیکریٹس بھی اپنے آپ میں ایک انٹرسٹ کریٹ کرتے ہیں چھپ گیا تاج محل دوسرا قد بھارت پاک کے بیچ سن 1970 میں ہوا بھارت میں ہوئے حملے کے دوران بھارت سرکار نے تاج محل کو دشمنوں کی نظر سے بچانے کے لیے اس کے پربانس کا ایسا گھیرہ بنایا تھا کہ تاج محل نظر ہی نہیں آ رہا تھا اس طرح سے چھپا کر دشمن سے اس کی رکشہ کی گئی کیا تاج محل کے کاریگروں کے ہاتھ کٹ دیے گئے تھے بھئی میں نے تو اس بات کو سنایا اپنے بھی شاید سنا ہوں کہ جب تاج محل کمپلیٹ ہوا اور شاہ جان نے اسو دیکھا تو وہ کاریگروں پر بہت خوش ہوا اس کے بعد اس نے اپنے ان کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے جنہوں نے تاج محل کا نرمان کر رہا تھا ایسا اس نے اس لیے کیا کہ اس طرح کے دوسرے تاج محل کا دنیا میں کہیں اور نرمان نہ ہو سکے لیکن اتحاس میں اس بات کا کوئی پروف نہیں ہے نہ ہی یہ بات کہیں سے ثابت ہوتی ہے کہ شاہ جان نے تاج محل کے کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے بلکہ یہ بات ضرور سامنے آئی کہ تاج محل کو دیکھ کر شاہ جان کاریگروں پر بڑا خوش ہوا اور انہیں کسی دوسرے پروجیکٹ میں لگا دیا ویسے آپ کو کیا لگتا ہے یہ بات کسی اینگل سے صحیح ہو سکتی ہے ہمیں اپنا جواب کومنڈ بکس میں لکھ کر بتانا آگرہ میں موجود تاج محل دنیا کا ساتھوں آجوبہ ہونے کے ساتھ ساتھ آج بھی ہر پیار کرنے والے کو پسند آتا ہے اس کا دل جیت لیتا ہے یہ تو ہی ٹیوریسٹ کے دل کی بات لیکن آگرہ کے رہنے والوں کے لیے تاج محل روزی روٹی کا ذریعہ ہے کیونکہ تاج محل کو کیول دیکھنے کے لیے آنے والے آپ کو یہاں پر اتنے لوگ مل جائیں گے کہ ان کے شہر میں آنے گھومنے پھرنے کھانے پینے اور ٹھہرنے کے چکر میں اس شہر کے لوکل لوگوں کو روزگار ملتا ہے لیکن تاج محل کے لیے آگرہ شہر شہاہ جان کی پہلے پسند نہیں تھا شہاہ جان نے سب سے پہلے جب تاج محل کو بنوانے کے ڈیسزن لیا تو اس نے جس پلیس کو سب سے پہلے چنا تھا وہ مدی پردیش کا برحانپور شہر تھا جہاں پر تاپتی ندی کے کنارے اس نے تاج محل کو بنوانے کی جگہ بھی چن لی تھی لیکن اسے اسے شہر کا بیڈ لگ کہیں یا پھر آگرہ کا گوڈ لگ یہاں پر سفید سنگ مرمر موجود نہیں تھا بس اس ایک کمی کی وجہ سے شہاہ جان نے یہاں تاج محل بنوانے کا ڈیسزن چینج کر لیا آج بھی وہ جگہ خالی پڑی ہے جہاں برحانپور میں شہاہ جان تاج محل بنوانے والا تھا جس شہر کا نام تاج محل کی وجہ سے سون کے اکشروں میں لکھا جانا تھا وہ آج بھی گمنام ہے ہمیں یقین ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پر آپ کی رائے کا ہمیں انتظار آئے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے جہن جہ بھارت وندی ماترم